جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس دیکھیں بچھو یہ بھی آپ کے نائت کلاس کے فیزس کا پیپر ہے جو کہ دیکھ لئے ہیں بھی آپ نے رولر پر لکھنا ہوتا ہے اپنا یہاں پہ آپ کے لکھا ہے فزیکس ہے انشائیہ آپ کا پیپر ہے یہ آپ کے دوہزار انوال دوہزار بائیس کے ہے ایس سی پارٹ ون یہ نائت کا پیپر ہے گروپ آپ کے دیئے ہوتا ہے پسٹ ہو یا آپ کے سیکرڈ وقت بھی دیکھ لئے گھنٹ ہے پنتالیس میٹھ کل اٹھالیس نمبر کا پیپر ہوتا ہے کیونکہ بارہ ن سوال نمبر کی جو ہوتی ہے مرزی علیدہ ہو جاتی ہے اس کے لیے آپlles پر اپنڈنا مینٹ ہوتے ہیں اس طرح آپ کے آٹھالیس نمبر کا پیپر ہے آپ کے پاس سیکھنٹہ پنتالیس منٹ جو ہوتا ہے وہ حال کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے سوال جو آپ کے دیئے گا تو آپ کے دیئے گا سوال نمبر دو ہے اس کے دیکھ لئے تو مرجسے پانچ آپ نے حال کرنے ہوئے ہیں ٹوٹل سوال نمبر دو دیکھیں اس کے آٹھ جعو یہ ہے اور آپ نے صرف پانچ حال کرنے تو باقی آپ نے تین جوتے میں چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کو اپنے مرضی سے آپ حل کر سکتے ہیں اس طرح سوال نمبر تین دیکھیں اس میں بھی دیکھ لیں تو آپ کے ٹوٹل جوتے ہیں وہ آٹھ جوزی دیئے گئے اور آپ نے آٹھ میں سے پانچ ہی کرنے ہی ہوتے ہیں اس طرح سوال نمبر اگر آپ چار کو دیکھیں تو اس میں بھی آٹھ جوز دیئے گئے اور آپ نے آٹھ میں سے جوتے پانچ ہی حل کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا سوال نمبر دو جو ہے اس میں دیکھ profesor نمبر پانچ ہے ایک اس کے اندر آپ کا جوتے ہیں نشے یہ سوال ہے اور ہر سوال کے بے جو جوتے ہیں وہ مروضی پر مشتمع ہوتا ہے ہر سوال کے یعنی آپ نے ٹوٹل تین سوال ہے پانچمہ چھٹا اور ساتمہ آپ نے اس میں سے کوئی دو حال کرنی ہوتا ہے ایک آپ چھوڑ سکتے ہیں چاہے پانچمہ چھوڑ دیں چاہے چھٹا چھوڑ دیں چاہے ساتمہ چھوڑ دیں یعنی ٹوٹل تین سوالوں میں اسے آپ نے صرف دو سوال کو حال کرنا ہے ایک سوال جو مرضی آپ جو ہوتے ہو چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں سوال نمبر پانچ کا لکھا ہے نیوٹن کا حرکت کا دوسرا قرون لکھ ہے اور اس کی مصابعت لکھیں تو یہ آپ کے چار نمبر کا ہے نمریکر آپ کے پانچ نمبر کا آتا ہے ہر سوال کے ساتھ آئے گا اس طرح سوال نمبر چھے ہے ایکلی برم کی طریف کریں اور اس کی مثال دیجئے اکلی برم کی پہلی شرط کی مثالوں سے وضاحت کریں یہ چار نمبر کا آپ کے قویشن ایک نمبر تاریف کا ہے تین نمبر جو کہ آپ کو اس کے آگے وضاحت کرنے کے اس طرح اس سوال میں بھی ایک نمبر اعدا لکھا ہوا تو اس کا مطلب ایک نمبر تاریف کا ہے اور تین نمبر آگے اس کی مصابعت اخص کرنے کی ہیں تو اس کا آگے آپ کا آتا ہے نمریکر لکھا ہوا ہے نمریکر جو ہوتے ہیں پانچ نمبر کا ہوتے ہیں اس طرح سوال نمبر چھے ہے ترمال کریکٹیوٹی کا فارمول لکھیں یہ ٹریکٹیوٹی نے چار نمبر لکھ دیئے تو اس کا فارمول آخذ کرنا ہے آپ نے چار نمبر لکھنا ہے اور آگے جی نمریکل لکھا ہے اس کے آپ کے پانچ نمبر ہوتے ہیں جس سوال کو سٹارٹ کرنا ہے اس کے دونوں کو دونوں جوز کرنا ہے تو پھر آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا مثلا پانچوہ شروع کرنا ہے جب اس کا اللف اور بے جوز دونوں کریں گے تو آپ کا پانچوہ کوسچن جو گا وہ پورا ہو جائے گا لیکن اگر آپ ایسے کرتے ہیں کہ اس کا اللف جوز کر لیتے ہیں اگلے کا اللف کر دیتے ہیں تو آپ کے دو سوال ہو گئے لیکن اس کا ایک ایک جوز آپ نے چھوڑ دیا ہے اس طرح آپ کے اس کے پانچ نمبر رہ گا اور اس سوال کے پانچ نمبر جو گا رہ جائیں گے جب آپ سوال نمبر چھ سٹارٹ کریں گے تو اس کے بھی آپ نے دونوں جوز ہی حال کرنے پہلا جوز ہے اس کو بھی آپ نے حال کرنا ہے جب اس کا دوسرا جوز حال کریں گے تو اس طرح آپ کا پورا نمبر جو ہوتے وہ پانچ اور چار نو نمبر کا آپ کا سوال حل ہو جائے گا ایک سر سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پہل جو ہوتے پانچویں سوال کا الوجز کر لیا اور چھٹے کا جو ہوتے بیجز حل کر لیتے ہیں تو بچوں یہ بہت بڑی گلتی ہے آپ نے میرے بنی کر اس کو اچھی طرح سے جو تھے دے کر حل کرنا اسلام علیکم برحمت اللہ